انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ بحلول دستخط کر دیں قلم نے چند گھروندے بنا کے رکھے ہیں سلام اس دروازے پہ جس کے در کے بھکاری مٹی سے بہلتے بہلتے بحلول ہو جاتے ہیں خاک پہ رہ کے خاکساری کرتے کرتے عبوزر ہو جاتے ہیں فقیری کرتے کرتے سلمان ہو جاتے ہیں سلمان بن کے فخر سلیمان ہو جاتے ہیں ہاں عزیزو آج کل ایک سلمان کا نام اور آ رہا ہے میں کیا بتاؤں کیسے کیسے بے سرپہر کے لوگ کیا کیا خطاب باتنے کے لئے تولے ہوئے ہیں قسم قدا کی ابو جہل جیسا دشمن رسول بھی رسول کو جاہل کہنے کی حمد نہیں کر سکا یہ چند قلم کے تھکاری فضائل کے چوٹے منافق کے لڑے رہے دولتہ مارکہ مانے والے یہ قلم کو بیچنے والے یہ ضمیر فروش یہ ابو جہل سے آگے بڑھ گئے ہیں عزیزو آئیے آپ کی خدمت میں انہوں نے کیسے کیسے بہترین شعر سنائے اور کیا انہوں نے پہلا مطلع سنایا تھا فرشتے قبر میں مجھ سے سوال کیا کرتے علی کہے تصیدہ سنا دیا میں نے دیکھیں لکنو کے بھی شعر گاہے گاہے باس خانے قصہ پاری نارا پرانے شعروں کو دوراتے رہنا چاہیے یہی یہاں کی محفلوں میں وہ میرے بچپن کا زمانہ پندرہ سال پہلے کا زمانہ یاد آ رہا ہے بابو صاحب بھی یہ محفلوں میں آیا کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ عزیزو در تھا مجھ کو قبر میں جب تک نہ آئے تھے علی در تھا مجھ کو قبر میں جب تک نہ آئے تھے علی اب فرشتے در رہے ہیں مفتبو کرتے ہوئے در تھا مجھ کو قبر میں جب تک نہ آئے تھے علی در تھا مجھ کو قبر میں جب تک نہ آئے تھے علی یا پھر انہوں نے دیکھیں حضرت عباس کی بارگاہ میں کیا مصرہ سنایا عزیزو یہ اس بارگاہ میں محفل کا تقاضہ تھا کہ شہزادی زینب اور ان کے شہزادوں کا تذکرہ ہو انہوں محمد کا تذکرہ ہو کہ شام کے بادل ہڑ جاؤ دو چاد ہمارے نکلے ہیں عزیزو انہوں نے شہزادی زینب کے حوالے سے بات کی اچھا سنیے اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہاں کہاں سے سناوں میں شہر آپ کو امیر انساری حسن پور کی سرزمین سے کہتے ہیں کہ مانا کہ تخت شام پہ بیٹھا ہے تو مگر مانا کہ تخت شام پہ بیٹھا ہے تو مگر ایمان کی سرہبوں پہ تیرا راج تو نہیں اور بے پردگی سے عزمت زینب نہیں گئی کعبہ غلاف کعبہ کا مہدائی تو نہیں بے پردگی سے اب ایٹھری اب ایٹھریے غازی عباس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر ان ناظر جان کے شہزادی زینب کو خراجی عقیدت پیش کیجئے اس لیے کہ عباس اسے کہتے ہیں کہ پوری دنیا کی تعریف یہ ہے کہ دنیا وہ ہے جو شریعت کے پیچھے چلے شریعت وہ ہے جو عباس کے پیچھے چلے عباس وہ ہے جو زینب کے پیچھے چلے اب سنیے خرشید مضافر نگری کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ خدا نے ہم کو بنایا ہے رہ برہ اسلام خدا نے ہم کو بنایا ہے رہ برہ اسلام ایک جملہ ہے جس کے لیے میں یہ شہر پیش کر رہا ہوں عزیزو جب بھی دنیا میں آپ اسلام کی تاریخ کی جن دیکھئے گا راہی بستوی کی موجود کی میں ایک بات کہوں کہ آج یہ دنیا میں چھوٹے مسلمان یہ کہنے پہ تلے ہوئے ہیں کہ دو جڑوہ بھائی تھے جن میں تلوار کے بیچ کائٹ کے اختلاف ڈالا گیا غلط ہے مورخ تاریخ لکھ کے کامیاب ہو سکتا ہے تاریخ کھ کے کامیاب نہیں ہو سکتا اگر یہ آقا زادہ تھا تو مورخ تاریخ لکھنا یاد رکھا مروان نے مقدم لکھوائے ابن خلدون کو بلوایا ابن تینیر ایسے چھوٹے کو بلوایا لیکن لغت لکھنا بھول گیا صاحب زبان اور لکھنوں کی حیثیت سے لغتوں کا شہر اور کتابوں کا شہر ہے میں یہ بات ارز کرنے کے لئے مجبور ہو رہا ہوں کہ لغت میں آج تک امیہ کے تم معنی نہیں بدل سکے لفظ امیہ کے معنی غلامزادے کے ہیں اگر غلامزادہ معنی ہے تو آقا زادوں کے گھر میں یہ غلامزادہ کہاں سے آیا اے مکہ کے بازارے میں غلاموں کو خرید کر لانے والے زکوان کی اولادوں اپنے اتماف کا علاج کراؤ اپنی زیندوں کا علاج کراؤ عزیزو شہزادی زینب اپنے خدبے کا آغاز یہاں سے کرتی ہے اے آقا زادوں سے بات کرنے کے لئے تہذیب سیکھ غلامزادے اس کا مطلب یہ ہے کہ شہزادی زینب کا جملہ فیصلہ کر رہا ہے کہ کرولادو شہزادوں کی جنگ نہیں آقا زادوں اور غلامزادوں کی جنگ ہے اب سنیے یہ شیر استمید کے بعد درست کر رہا ہوں کہ خدا نے ہم کو بنایا ہے رہبر ایسلام کہ تخت و تاج کی ہم عرضو نہیں کرتے اور یزید شام سے کہتی تھی ثانی زہرہ غلامزادوں سے ہم گفتگو نہیں کرتے یزید شام سے کہتی تھی عزیزو اگر آپ نے تمجھو کی محبت سے سنا تو محبت کا جواب صرف محبت ہوتا رہا ہے آئیے وہ شاعر جس کو میں صبحوں کو پانچ بجے پڑھانے والا تھا وہ میں بارہ بجے اس وقت آپ کی خدمت میں پیش کر دوں آپ کچھ اور نہ سوچئے گا بارہ بجے وہ شاعر آ رہا ہے لیکن آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اکتر پردیش کی رائے تھانی لکھنو میں مولائی سماتوں کے دھڑکتے ہوئے دلوں پہ سکہ رائے جل وقت کی طرح راج کرنے والا شاعر نایاب اللہ رہی دستیاب ہو گیا نایاب سلوات پڑھئے سکہ رہے تھے 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 مولیدی سلام سلام علیکم بھائی بھائی مید جلالکل صاحب کے نوازشوں پر شکریہ دھا کرنا ضروری سلواتا ہے اور بارگاہ بابری حوائی کی سکہ رہے تھے سکہ رہے تھے نوازشوں پر شکریہ دھا کرنا مولیدی سلام علیکم بھائی مولیدی سلام علیکم مولیدی سلام علیکم درے باب الحوائی جسے جو سر میرا نہیں ملتا یہ درے باب الحوائی جسے جو سر میرا نہیں ملتا تو اس بے چہرگی کے دور میں چہرہ نہیں ملتا 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 ہے آنا جانا ہر لمحہ فرشتوں کا کبھی عباس کی چوکھٹ پسند تاب نمو ہر نمو پسند تاب نمو 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 لگا رہتا ہے آنا جانا ہر لمحہ فرشتوں کا کبھی عباس کی چوکھٹا سناٹا نہیں ملتا مفاداری کسے کہتے ہیں یہ آماس سے سیکھو مفاداری کسے کہتے ہیں یہ آماس سے سیکھو کہیں بھی تازیا شبیر کا تنہا نہیں دیا موسیقا موسیقی 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 مل کے مولی آب حضرت مولا آبار سے سامت کرتے سب کے دل کی آس ہے آس ہے آبار سے اور مومن کی شان ہے آس ہے آبار سے اور مومن کی شان ہے آس ہے آبار سے سقینہ کی آس ہے آس ہے آبار سے سقینہ کی آس ہے آس ہے آبار سے آلے حریف زمین پر رہنے والے آسمان بھی مانگ کر دیکھیں در باب الحوائج ہے یہاں سے کیا نہیں ملتا یہ ہمارے گھر میں ہے قرآن کے حافظ بھی محافظ بھی ہمارے گھر میں ہے قرآن کے حافظ بھی محافظ بھی خدا کا شکر ہے لیکن کوئی محافظ بھی ہمارے گھر میں ہے قرآن کے حافظ بھی محافظ بھی محافظ بھی جس آگن میں مسلحتن نہیں ملتی کہ قدیری ڈھوپ جس آگن میں مسلحتن نہیں ملتی وہاں پر مولوی مل جاتے ہیں مولا محافظ بھی محافظ بھی محافظ بھی محافظ بھی ملتی وہاں پر مولوی مل جاتے ہیں مولا نہیں ملتا در باب الحوائج ہے یہاں سے کیا نہیں ملتا محافظ بھی ممین کرام ایک منقبت ہے جس کے کچھ شیئر خاص طور سے آپ ہزار کے خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ میری بدقسمتی ہے کہ بہت کم آپ ہزار کے روبرو ہو پرتا ہوں مجھے نکو تعلیوں کا اطراف ہے بہرحال سبتہ ہے ملعباس کی ملے بھی تو بارگاہ باب الحوائج میں ایک مطلع چنشے رہازے کر رہا ہوں شیخیز خادم کہتے ہیں جو مدہ مدہ کے اشار اٹھتے بیٹھتے ایک بار دوس پر دیں حضرت محمد اللہ 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 کہتے ہیں جو مدہ کے اشار اٹھتے بیٹھ دے کہتے ہیں جو مدہ کے اشار اٹھتے بیٹھ دے خلد میں کرتے ہیں گھر تیار اٹھتے بیٹھ دے کہ پائشہ پر ہرکا سر دیکھا تو جنت نے کہا پائشہ پر ہرکا سر دیکھا تو جنت نے کہا آخرش آہی گیا بیمار اٹھتے بیٹھ دے آخرش آہی گیا بیمار اٹھتے بیٹھ دے آخرش آہی گیا بیمار اٹھتے بیٹھ دے اور جو چاہتا ہوں کس طرح لاؤٹ بسم میل بے سجاد پر سوچتے تھے بس یہی مختار اٹھتے بیٹھ دے کس طرح لاؤٹ بسم میل بے سجاد پر سوچتے تھے بس یہی مختار ہرکا سجاد پر آخرش آہی گیا بھٹھ دے آخرش آہی گیا بردانہ یہ فرشں ازا کھر کس طرح آہی گیا بردانہ یہ فرشں ازا کھر اس جگہ سروے کے ماتم دار اٹھتے بیٹھتے سجد شہ سے نہ ملتی گئے نمازوں کو حیال کہ سجد شہ سے نہ ملتی گئے نمازوں کو حیال ہم مسلے پہ یوں ہی بیکار اٹھتے سجد شہ سے نہ ملتی گئے نمازوں کو حیال سجد شہ سے نہ ملتی گئے نمازوں کو حیال ہم مسلے پہ یوں ہی بیکار اٹھتے بیٹھتے اماتہ میں سبتے پیمبر میں تقییہ کفور ہے اس کا ہونا چاہیے اظہار اٹھتے پیمبر میں تقییہ کفور ہے اس کا ہونا چاہیے اظہار اٹھتے بیٹھتے اور میرے دھر میں ایک چھوٹا سازہ خانہ بھی ہے میرے دھر میں ایک چھوٹا سازہ خانہ بھی ہے کر رہا ہوں خود کا لی داروں سے بیٹھتے کر رہا ہوں 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 رب یہی کہتا کہ سجدہ تول کر دو اے رسول رب یہی کہتا کہ سجدہ تول کر دو اے رسول پشت پہ سر وی جو ستر بارو اٹھتے میں اٹھتے پشت پہ سر وی جو ستر بارو اٹھتے میں اٹھتے یا لی اس کی نظر پہ کیوں نہ ٹھہرے فوج شام یا لی اس کی نظر پہ کیوں نہ ٹھہرے فوج شام جس نے دیکھی ہو تیری تلوار اٹھتے میں اٹھتے یا لی اس کی نظر پہ کیوں نہ ٹھہرے فوج شام جس نے دیکھی ہو تیری تلوار اٹھتے بیٹھتے وہاں کئی نایاب کیے منقبت نایاب ہے وہاں کئی نایاب کیے منقبت نایاب ہے تفسرے کرتے ہیں یہ فنکار اٹھتے بیٹھتے تفسرے کرتے ہیں ہمارے سلوار کو ایسی ہونی چاہیئے تاکہ مجھے کچھ اور پڑھنے کا حاصلہ ملے ہمارے سلوار پر بردگار سبقے میں باب الحوائج کے اور شہزادی سکینہ کے آپ لوگوں کی دلی برادیں بہت اچھا سن رہے ہیں آپ حضر کی ساماتو پہ بھی شہزادی زینب رحمتیں نازل کریں آئیے حضرات تعمیل حکم میں ایک نظم ہے میں اس کے کچھ بند حضر کا بے رہا ہوں یہ مقالبے کے صورت میں لائلہ کے صورت میں اس کا عنوان ہے حسیلی اور میں یہ نظم ہے حکم سیری نے بڑے پیار سے کلم سے کہا تُو بھی نایا اپنے سیری ہو جا لفظ مولا کے تکلف میں نہ پڑ کہہ دے خدا پھر وہ یوں کہنے لگا بھرے میں سمدھاتا